شاید جی الحمدللہ نحبدو نصر اللہ رسولی کریم اما بات فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یستر لی امری و حلالو قدتم اللہ ثانی افقہ و قولی آمین یارب العالمین کیوں کہ جی اچھا جی ہم نے کل کو سکھ و عوض پڑھنا شروع کی تھی اور میں نے آپ کو تعریف کروایا تھا کہ عربی زبان میں یہ دو حروف ہے واؤ اور یا جو حروف الہجا کے آخری دو حروف ہیں یہ عربی زبان کے اندر ویک لیٹرز کاؤنٹ ہوتے ہیں اور یہ جب کسی بھی فیل کے اندر بحیثیت سے روٹ لیٹر شامل ہو جائے تو اس فیل کو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے انہیں ہم سکھ ورپس کہتے ہیں ان کی پھر ہم نے تین کیٹیگریز بنا لی کہ اگر پہلا روٹ لیٹر وہ واو یا یا ہو ویک لیٹر ہو تو ٹائپ اے ہے سکھنس ٹائپ اے ہے اگر دوسرا روٹ لیٹر واو یا یا ہو تو وہ سکھنس ٹائپ بی ہے تیسرا روٹ لیٹر واو یا ہو تو سکھنس ٹائپ سی ہے اس میں سے ٹائپ اے جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا اس کی میں نے صرف آپ کے سامنے لکھ دی کہ خاص چینجنگ نہیں تھی بس ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بدلتی ہیں باقیوں میں بھی اسی طرح ہوگا تو اس کی ہم نے ایک مثال لے لی واو آئین دال ابھی جب وہ سبق بکھ میں پڑھیں گے ہم ٹائپ اے کا تو بقاعدہ اسے کی مثالیں ساری آئیں گی تو ایک بس واپ پکا کر لیں اگر تو آگے کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کو بتا دیا جائے اسی طرز کے اوپر ہے تو بھولتی نہیں ہے جیسے پچھلے باب سارے ہم نے یاد کی ہیں اسی طرز کے اوپر تو وہ جو ہم نے ٹائپ اے کی سکھنے سپڑھ لی اب وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے یاد ہونی چاہیے اور جتنا کچھ یاد کر چکے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں بس جو نوٹ کرنے والی ہوتی ہیں اب یہاں پر واوجد تھی وہ مزارے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ٹائپ اے کے اندر بس یہی فرق ہوتا ہے بس اتنا فرق ہوتا ہے ہیشمنٹس آن لین اب جی سنائیں جی اب اکے کر کے پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ٹائپ بی کی طرف واعدا واعدا یعیدو واعدا فہو واعد واعدا یعیدو واعدا فہو موعود مسجر تو نہ بدلیں واعدا یعیدو واعدا فہو موعود جی الامر منہو عد والنہی عنہو لا تعد ٹھیک ہو کیا جی نیکسٹ بسم اللہ باعدا یعیدو واعدا فہو واعدا واعدا یعیدو واعدا فہو موعود 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 الامر منہو عید من نجیو انہو لا تعد ٹھیک ہو کیا جی جی نیکسٹ ٹھیک ہو کیا ٹھیک ہو کیا سمی سنا دو در واعدا یعیدو باعدا یعیدو واعدا فہو واعد وعید جیو واعدا فہو موعود الامن منہو عد والنہی عنہو لا تعد اچھا جی اب دیکھیں جی آج نیکسٹ اب سیکنڈ ہے ہماری کیٹاگری ٹائپ بی ٹائپ بی کا مطلب ہے کہ سیکنڈ روٹ لیٹر جو ہے وہ وہ آپ کا حرف علت ہے یعنی ویک لیٹر ہے اس میں پہلی مثال ہم نے لکھی تھی واو والی دوسری لکھی تھی یا والی آج صرف اسی کو دیکھیں گے ہم اس کو پکا کریں گے قاف واو لام روٹ لیٹرز ہیں قول جسے آپ کہتے ہیں اب اسے جب فیل بنتا ہے تو کس طرح بنتا ہے باب میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ناصرہ یا انصرہ تو وہ کیاس کے مطابق اگر آپ اس کو کریں تو وہ قوالہ یا قول ہونا چاہیے لیکن وہ عرب اس کو درہ سیدھا کر دیتا ہے پڑھنے میں پھر اس کو ایسے ہم لکھتے ہیں قالہ اس کی آپ کے سامنے بعد میں میں لکھتا ہوں مازی کی کردان بھی ساری قالہ بھی پہلے صرف صغیر اس کی ہم کریں گے قالہ اس نے کہا یقولو وہ کہتا ہے مازی مزارے ہو گیا پھر اس کے بعد مصدر قولن اور اسم فائل فہوا اسم فائل بھی سے آپ قابلن نہیں کہتے اس کو بلکہ کہنے والا قائلن یہ سم فائل بن گیا اس کا قالہ یقولو قولن فہوا قائلن قائل کہنے والا قالہ قائلن منہم قرآن مجید میں اب اس کا جو مجہول تھا قوویلہ ہونا چاہیے نوسیرہ ذریبہ کے وزن پر قوویلہ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت چھاز ہوتا ہے زیادہ تر جو آپ کو قرآن میں اور حدیث میں ملے گا وہ یہ ہے بلکہ یہ ہی ملے گا قرآن حدیث میں تو وہ عرب شاعری میں اور عدب میں آ جاتا قوویلہ بھی قیلہ قیلہ کہا گیا قیلہ یقالو قیلہ یقالو مصدر اسی طرح آ جائے گا قولن فہوا مفعولن کے وزن پر مقبولن نہیں کہتے اس کو سمپلی مقولن ایک واؤ گویا کہ کم ہو جاتی ہے مقبولن نہیں منصورن کے وزن پر کہتے بلکہ مقولن اس کے اچھے طرح دیکھ لیں زبردین اکثر سیڈنٹس گلت پڑھتے ہیں شروع شروع میں مقولن ٹھیک ہے اب ایک ہی باؤ رہ گئی ہے یہاں پر اصل میں دو باؤں تھی منصورن ایک باؤں تو مفعول کے اندر آتی ہے وزن کے اندر جیسے میم وزن کے اندر آتا ہے تو اب وہ روٹ لیٹر کی گئی ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو اس لفظ کے وزن کی گئی ہے یہ کوئی بحث ہائی نہیں سرے سے کرنے والی لیکن ہماری سرف کے کتابوں میں اسی طرح کی الالٹا بحثیں ہوئیں یہ ساری تو اس کی یہ چندہ ضرورت نہیں ہے بس سیمپلی اس کو مقولن کہتے ہیں جو بات کہی گئی وہ مقول ہے اردو میں بھی آپ یہ لفظ بولتے ہیں اس کی مونس بنا دیں مقولاتن جو بات کہی گئی مقولہ ہے وہ قائل کہنے والا مقول کہی گئی بات تو قالا اب آئیں اس کے عمر پہ فعل عمر کسے بناتے ہیں مزارے مخاطب کسی کیسے یہی پڑھ رہا ہے بھی بک کے اندر کا علم نے تو یکولو تقولو تقولو سے بنے گا دیکھیں ذرا جب ہم نے لکھا تقولو اب سٹیپس کیا تھے اس کے پہلا کہ فعل عمر بنانے کے لئے مزارے کو اخف کر دیں اور اس کے بعد اس کی علامت مزارے ہٹا دیں تو جب اخف کیا تو تقولو سے بن گیا تقول اور علامت مزارے ہٹا دیں تو یہ اس طرح سے بن جاتا ہے اول ٹھیک ہے اب اس کو پھر لکھتے کیا ہیں دو ساکین کیونکہ کٹھے ہو گئے ہیں تو جب دو عربی میں ساکینیں کٹھے ہو جائیں تو ان میں سے جو ویک لیٹر ہوتا ہے اس کو ڈراب کر دیتے ہیں تو عربی میں یہ فعل عمر بن جاتا ہے اس کا جو قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے قل اس کو میں ملاک ہی لکھ دیتا ہوں اس کی بھی گردان ابھی بعد میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں میں تو عمر بن گیا قل قرآن میں بار بار اس کو استعمال کیا گیا ہے سیکھنو کی تعداد میں ہوگا اس کے بعد آئیں ہاں جی یا قولو تا قولو تا قولو اور لا لگا دیں پیچھے تو لا تقل اسے فعلے نہیں بن جائے گا لا تقل مت کہو دیکھن قالا يقولو قولا فهو قائل قیلا يقالو قولا فهو مقول الامر منه قل والنحی عنه لا تقل قل کہو لا تقل مت کہو سنائیں جی ذرا اس کو ایک دفعہ اس کا سکننشوٹ لیلنے اور سا سا سناتے بھی جائیں کر کے جی قالا يقولو قولا فهو قائل قیلا يقالو قولا فهو مقول الامر منه قل والنحی عنه لا تقل ٹھیکو کیا جی نیکسٹ سار میں لکھ رہا تھا ایک چھوڑا سا دوبارہ اگر جی جی بتائیں یقبولو مزارے میں مجھول میں یقالو کیا ہونا چاہیے تھا یہ اصل میں یقبلو ہونا چاہیے تھا یونسارو کے وزن پر تو وہاں پر زبر آتی تھی تو وہ اس کو علیفی بنا دیا ٹھیک ہے سنائیں جی نیکسٹ اور ایک سیکنڈ میں اور ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ ہمارے ہاں اس کے نا قواعد بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قاوالا تھا وہ واو اس کے پہلے کیونکہ حرف کے اوپر زبر تھی تو واو کو علیفیم بدل دیا گیا اس طرح کے قواعد بنائے جاتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں کہ اصل میں ہمارے جیسے نا کہا جاتا ہے نا قالا پہلے قاوالا تھا یقالو پہلے یقبلو تھا یہ قدیم طرز میں نا کچھ لوگ اس طرح بات کرتے ہیں حالانکہ اصل بات یہ کہ عرب نے یقالو کو ہمیشہ یقالو ہی پڑھا ہے اور قالا کو ہمیشہ قالا ہی پڑھا ہے کول کو ہمیشہ کل ہی کہا ہے یہ پہلے کبھی بھی کچھ نہیں تھا اصل بات یہ کہ اسی طرح ہی تھے ہمیشہ سے عرب اس کو بولتے سنائیں جی مفعول کے میم پر زبر ہوتی ہے جھٹکا کیوں دے رہے ہیں اس کو آپ نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے ساکت سکون ہے مکولن ٹھیک ہو گیا سنا دو درہ سمیہ ایک دہا ٹھیک ہو گیا ہے کو نیسٹ جی سنا دیں جی آپ دونوں سنائیں وعدہ یعیدو بھی یقالا یا قلو دیکھ کے نہیں پہلے وعدہ یعیدو کال جو ٹائپ اے پڑھا تھا درابہ یزریبو سے وعدہ یعیدو وعدہ یعیدو وعدہ وعدہ یعیدو وعدہ یعیدو وعدہ یعیدو وعدہ یعیدو وعدہ یعیدو وعدہ یعیدو جی وعدہ یعیدو وعدہ یعیدو 変ے عائدو آپ نہیں شیئر کیے تھے کل سپنی چھوٹ نکالیں تو ذرا دیکھ کے پڑھیں ایک دفعہ اس کو ذرا بھائی ذریبو کے وزن پر آپ بنائی نہیں سکتے اگر وہی چیز ہوتی تو میں نے پڑھانی کیوں تھی اس کے وزن ہی نئے سارے اگر اس پر قیاس کر کے آپ کہتا بھائی اکتبو یا ذرا بھائی ذریبو کے وزن پر پڑھانے والی چیز ہوتی تو میں نے لکھنی ضرور تھی وہ تو کتنے سارے سینکنوں ابوابیں پھر آتے بن جائیں گے اس طرح تو ہر لفظ کا لعدہ بنے گا میں نے آپ کو صرف وہ چیزیں پڑھا رہا ہوں جن کے وزن یونیک ہیں تاکہ ان کے وزن پر اور چیزیں آ سکتی ہیں چلے ٹھیک ہو گیا آگے چلے اس کو آپ نے دونوں سنا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ آج ٹائپ بیچ اب دیکھیں نا یہ وزن آپ کسی کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے اس کو باو ناصرہ یہ انصر ضرور ہے لیکن یہ وزن ہی ڈیفرنٹ ہے اس لئے تو پڑھا ہے کہ آگے سینکرنل الفاظ ہیں اس کے وزن پر آئیں گے میں آپ کو بس ریفر کر دوں گا جیسے کالا یکولو پڑھا تھا ہم نے تو آپ اسی کے طرز پر کر لیں گے جیسے آپ آگے بک میں ہم پڑھیں گے یا اب میں آپ ہوں اللہ ما یو علیموں کے وزن کے اوپر لے جائیں فلانے لفظ کو تو آپ لے جائیں گے تو اسی طرح یہ بہت کچھ سانچہ یہ لیدہ ہے بعد آئی آئیدو کا بھی اور کالا یکولو کا بھی ٹھیک ہو کہا جی اس کو اب اپنے پاس نوٹ کریں سیو کر لیں سکرنچورٹ لے لیں اب میں آپ کے سامنے کیا کروں گا اب میں آپ کے سامنے کالا کی گردان لکھوں گا ماضی کی ماضی مجھول کی پھر مزارے کی اور مزارے مجھول کی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو امر کی گردان ہے اس کے بعد پھر یہ بھی ہمارا ٹاپک کا انکلوڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کر دوں ریز اب یہ یہ میں کالا کی گردان لکھیں گا کالا اس نے کہا اب ماضی کی گردان کیسے چلتی ناصرہ نصرہ نصرو دیکھیں اب قالا قالا ان دونوں نے کہا اب میں وہ نہیں لکھ رہا اوپر واحد مسننہ جمع اور نیچے غائب حضر متکلم وہ آپ کو پتے ہیں ساری سے قالا قالا قاللو ان سب نے کہا قالو اس مونس نے کہا قالت قالتا ان دونوں مونسوں نے کہا یہ نوٹ کریں ساتھ ساتھ قالت قالتا یہاں تک تو سیمپل تھی پہلے جو پانچ چیئے ہیں یہاں سے اب وہ کانٹا بدلتا ہے قالا قالا قالو قالت قالتا قالتا قلنا جب یہ بن گیا چھٹا سی گاہ اسی کے طرز کے اوپر باقی سارے بنانے قلنا ان مونسوں نے کہا قلتا 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 قلتما یہ جو آپ کے سرف کے نوٹس ہیں نا یہ سارے کمپلیٹ ہونے چاہیے ہیں میں نے آپ سے کئی دفعہ آپ سے ذکر کیا ہے کہ نہاو تو تھوڑی پڑھ کے بھی سمجھ میں آجاتی ہے صرف یہ جب تک آپ کے نوٹس کمپلیٹ نہ ہو اس کے آپ ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں قرآن حدیث کا بلکہ اچھے اچھے لوگوں کو بھی دیکھیں غلط پھر پڑھ بھی غلط ہی رہے ہوتے ہیں ترجمہ بھی کیا کرنا ہے قلتا قلتما اور قل تن ٹھیک ہو گئے جی قلتا تم نے کہا قلتما تم دونوں نے کہا قلتم تم سب نے کہا قلتی تم منس نے کہا قلتما تم دونوں منس نے کہا قلتنا تم سب عورتوں نے کہا میں نے کہا قلتو اور ہم نے کہا قل نا بہت اہم گردان ہے یہ قرآن میں بہت کسرت سے استعمال ہوئے ہیں یہ سارے سیکھئے یہ کونسی گردان ہم نے کیا جی فیل ماضی کی فیل ماضی سنائی جی ساتھ ساتھ مجھے یہ ایک ایک کر کے جی 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 بسم اللہ کیا کہنے ہیں ٹھیک ہے وہ چھوڑی سی چیزیں بس کانٹ چانٹی ہوتی ہے تھوڑی سی وہ موہ پہ چڑھانے کی دیر ہوتی ہے بس اچھا ہے جی اب یہ ہے یہ کیا کیا ہاں جی جی نیکس نائی جی جو لکھیں گے آپ اس میں پیلٹ آئی بی کی سرفس ہگی لکھنی اس کی جگہ چھوڑ کے اوپورا لکھ کے یا اگر نہیں لکھا تو جگہ چھوڑ کے پھر آگے یہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جی فیل ماضی کی کردان ہو گئی آن جی نیکس نائی جی بلا رو بہنے ساتھ نہیں ان کا مائک تو نے مند گیا وہ بسم اللہ پھر آگے ہیں چھوڑ کLu ٹھیک ہو گیا؟ آگے دیکھیں آگے لکھ رہا ہوں ہے فیلم آزی مجھول ٹھیک ہے جی دیکھیں اب ہاں جی پہلا سیکھا کیا تھا ماضی مجھول کا قیلہ اب قیلہ کی گردان کیسے چلے گی ماضی کٹھے ہو گئے نا دونوں قیلہ شروع کے تو سیکھیں آپ بنانیں گے خودی قیلہ قیلہ قیلو کہا گیا it was said قیلت قیلتا ٹھیک ہو گیا قیلہ قیلہ قیلو قیلت قیلتا آگے یہاں سے اینڈ تک پھر ایک پیٹن چلے گا چھٹے سی کے سے اور مضی کی بات ہے کہ یہ آگے سیم ہی ہے ساری قیل نا قیلتا 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 قلتی قلتما قلتنا قلتی قلتما قلتنا قلتو قلنا تو قلتو کا ایک درجمہ یہ بھی ہے کہ میں نے کہا اور قلتو کا ایک درجمہ یہ بھی ہے کہ مجھ سے کہا گیا قلنا اگر میں قائل تھا تو ہم نے کہا اور قلنا اگر فعل مجھول ہے تو ہم سے کہا گیا اب آپ کا اگر ذہن میں کلا سوال آئے گا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا قلتو قلتو لکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کوئی قلتو پوری کتاب میں اکیلہ نہیں لکھا ہوا ہوگا اس کے آگے پیچھے بھی کچھ ہوگا اسے آپ کو سباق بتائے گا سنا دیں جی فعل ماجی مجھول بھی سنا دیں میں سنا دیتا ہوں آپ کو یہ کونسی بات ہے میں نے تو کہا معروفیز ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیریوکر او اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے قالو قالا قالا قالو تو وہ کہتے ہیں دیکھیں مزید کی آیت ہے جب ان سے کہا جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے اللہ نے کیا نازل کیا ہے اللہ صلی اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے تو یہ کہتے ہیں قالو ریڈیشن ہمیں اپنے بڑوں سے ملنے ہیں جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اس پر ذریقے کے اوپر چلیں گے ہم یہ آیت سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے یہ بات سورہ آل امران میں بھی آئی ہے سورہ لقمان میں بھی آئی ہے جگہ جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے آگے سنیں ابھی تو شروع ہی آیت ابھی تو شروع ہی ہے ایک مقام پر ہے جس پر باپ دادا کو پایا وہ ہی کچھ کریں گے ہم تو ان سے کوئی پوچھے کہ ان کے باپ دادا اگر کسی شہ کی عقل نہ رکھتے ہوں وَلَا يَحْتَدُونَ اتنی عربی تو آتی ہے آپ کو لَا يَعْقِلُونَ شَيْعَ کسی شہ کی عقل ہی نہ رکھتے ہوں وَلَا يَحْتَدُونَ عقل چھوڑو ہدایرت کے راستے پر ہی نہ ہو تب ہی ان کے پیچھے چلو گے پر اگلے آیت میں فرمایا سُم مُقُمُنُ مِن فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ گنگے بہرے اندھے عقل سے کام ہی نہیں لیتے تو یہ کچھ سمجھ داری تو نہیں ہے کہ آپ اگر تو بڑے تھی کہ اللہ والے ہیں اور دین کے راہ قرآن و سنت کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ پر ان کے پیچھے نہیں گویا کہ آپ قرآن و سنت کی پیروی کر رہے ہیں لیکن معاشرہ کہیں کھینچ رہا ہے آپ کلچر ٹریڈیشنز اور بڑوں کی روایات کچھ کہہ رہی ہیں دین کچھ کہہ رہا ہے امام مجھے کھینچے ہے تو رکے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے تو پھر آپ چوز کر لیں اپنے بڑوں کے ٹریڈیشنز کو اور ان کی روایات کو تو یہ حیصل میں ایٹیٹیوڈ گنگے بہرے اندھے ہونا دیف نممنٹ بلائنڈز خیر آگے چلیں جی سنائیں آپ قیلہ قیلہ سے ہاں جی قیلو کال نہیں کہتے مہاورہ ہے یہ قیلو کال یہ نا بات میں سے بات ہمیں کرتے رہنا کلو کال کرتے رہنا مین میک نکالتے رہنا بات کی ایکسلنٹ کچھ بھی نہیں ہے بس وہی قیلہ ہی فرق تھا آگے چلا لیے آپ نے آجے ہاں جی آگے نیکسٹ قیلہ قیلتا قually قلتا قلتو ما قلتم قلتائی قلتو ما قلتن قلتو قلتنا قلتو قلنا بتا رہنا جی ٹھیک ہوگی یہ ہو گیا آپ کا فعلے مادی مجھول ٹائپ بی کا آگے چلنے نیکسٹ کیا ہے مزارے لکھ لیں ان کے یا کولو سے ویسے آپ کوشش کریں خود بھی آپ کی زبان سے زنجاری ہونے چاہیے یا کولو تا کولو تا کولو ہاں جی دیکھیں یہ آسان پتا کیوں ہے یہ آسان اس لئے آپ کی بیس بن چکی ہے یہ وہ پیٹرن زبان پہ چڑھ گئے نا فیل کیا کر رہے ہیں اب ہم مزارے فیل مزارے معروف لکھ لیں اب ہم سمپلی فیل مزارے نارمل جو ہوتا ہے یا کولو سنایا تو آپ نے ماشاء اللہ دی ہے میں پھر بھی لکھ دیتا ہوں جلدی سے یا کولو تا کولو اب آپ کو اصل میں فائدہ ہوگا وہ جو میں آپ کو شروع میں جسے ترتیب سے مزارے یاد کروائے ہیں نا وہ یہ ٹائپ اے ٹائپ بی ٹائپ سی کے اندر اصل میں قدر آتی ہے ان کی یا کولو تا کولو اور ایک سپیشلی جب سی پڑھیں گے یا کولو تا کولو تا کولو وہ جنہوں نے وہ ہی سیدھے یاد کیا ہوتے ہیں رٹھے ہوتے ہیں وہ پھر آئینڈ پہ یہاں بھی آ کے فاس جاتے ہیں وہ ابھی سیکھ نہیں پاتے آگے ایسے بھی دیکھے ہیں یا پھر ان کو فریشتہ تھی پیانا پڑھتے آ کر وہ ایرپک انسائٹس کر رہے ہیں یا کولو تا کولو تا کولو پھر ایک فاصلہ چھوڑ کے اکولو میں کہتا ہوں کہاں سے پہلے مزارے فیلے مزارے لکھا ہوئے بس بٹا دوں کہ ٹھیک ہے بس ہاں فیلے مزارے ہے ادھر فیلے مزارے میں جھول آ جائے گا اکولو میں کہتا ہوں اور نکولو ہم کہتے ہیں نکولو یکولانی تکولانی کبھی بھی دو ڈاٹ لگا کے آگے نہیں کرنا کہ بس سیم ہی نیچے آ رہا ہے مشاہ لکھنے ہیں زندگی میں ایک دفعہ تو لکھنے پڑتے ہیں یہ یکولانی تکولانی یہ ویسی عربی سیکھنا آئی زندگی میں ایک دفعہ کی محنت ہے یہ تکولانی اور تکولانی یکولونا یکولنا یکولونا یکولنا تکولونا تکولنا اور آخر میں تکولینا تکولونا لے ہیں جی چارٹ بن گیا آپ کا یکولو تکولو تکولو اکولو نکولو یکولانی تکولانی 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 یکولونا یکولنا تکولونا تکولنا تکولینا تم کہتی ہو تکولینا ٹھیک ہے یہ نہیں آئے گی لائے جی سنا دیں جی ایک ایک کر کے شروع ہو جائیں یکولو تکولو تکولو اکولو نکولو تکولانی ہاں یہی سننا تھا میں نے یکولانی اس کو لمبا کریں یکولانی یہ جو واو آتی ہے نا واو یا یا کے اوپر جب سکون آتا ہے تو یہ مدہ کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا روپِ مد بن جاتے ہیں یکولانی لمبا کرتے ہیں پھر ان کو اور جھٹکانی پڑتے ہیں یکولانی تکولانی هاں یا بتوانی تکولانی یکولونا یقلنا یقولنا یقولنا تکولونا تکولنا تکول ہاں د einges جی نیکس ایکسلنٹ ٹھیک ہو گیا ٹھیک نا کتنی سانی سو سنا دی اب وہی آپ کو اگر صدی ترتیب پہ کرایا ہوتا تو ابھی تک آپ کے وہ یسلیمو اور یعلمو ہی نہیں صدیب ہو رہے ہونے تھے بڑی سانی سے نکل جاتا ہے اور جو بلال بھائی نے بھی ایسے کر کے سنا دیا وہ اس ترتیبی کی برکت سے سنایا ہے ٹھیک ہے اور نیکسٹ کتر گیا وہ بہر ہے سنائے پھر آگے بڑی سانی ہوگی آپ کو جیسے ایسے پڑھتے جائیں گے آپ کو یہ قدر آئے گی جو میں نے بیس بنائی ہے انشاءاللہ ورنہ اس کے اوپر مینہ مینہ لگ جاتا ہے میں بھی یاد نہیں ہوتے بچوں کو ٹھیک ہے دیکھ چیز ہے آسان اگر تو کیوں نہیں آپ اس کو کل پڑھیں اس کو اور آسان بنا کے پڑھیں مجھے یہاں تک سمجھ لگی میں نے یہاں تک آسانی کر دیا آپ اس کو اور آسان کریں یہ بھی آگے چلنے سے آجی اب مزارے میں جھول کیا بنتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اب یقالو سے بھی آپ بڑھ لیں کوئی فرق نہیں ہے وہ اسی طرح بنے گی اور نقالو ہم سے کہا جاتا ہے اور نقالو ہم سے کہا جاتا ہے اب یقالانی یقالانی یہاں سے ذرا نوٹ کیجئے گا یقالونا وہ تھا یقولونا یہ یقالونا اس لئے جان کے میں نے کٹھے ماضی ماضی اور مزارے مزارے لکھیں کمپیریزن رہے آپ کے سامنے پکچر بھی شیف کر لیجئے گا کیا تھا یقالونا ان کو نوٹس میں بھی اسی ترتیب سے لکھیں جو میں نے لکھی ہے یہ آگے جیسے سے پڑھتا جائیں گے آپ کو اور سمجھائیں گے یہ چیزیں کہ میں نے اس ترتیب سے کیوں پڑھائیں گے یقالونا یقلنا یقالونا یقلنا تقالونا تقلنا اور پھر تقالینا تم سے کہا جاتا ہے منس تقالونا یقالو تقالو تقالو اقالو نقالو یقالانی تقالانی 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 یقالونا یقلنا تقالونا تقلنا تقالینا جی تفضل سنائجی تقالینا 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 جی تو تقال تقالونا تقالینا تقالینا تکالینا تقالینا یہ پھر سے سنی ہے کل میں نے بھی سنی تیزی تیزی میں خراب کر دی پھر سے یکالو ادھر سے سنائے اب یکالو سے دوبردست کیا رہ گیا امر اور نہیں رہ گئے اسے کے لئے اس کو لینے ہی ہے تو لے لیں سکرین چھوٹ اب آتے ہیں فیل امر کے اوپر کیسے تھا جی پہلے امر کا پہلا سیکھا قَالَ يَقُولُ قَوْلًا فَهُوَ قَائِلٌ قَيْلَ يُقَالُ قَوْلًا فَهُوَ مَقُولٌ عَلَمُرُ مِنْهُ قُلْ وَنَحْيُ عَنْهُ لا تَقُلِّ چھوٹی چھوٹی گردان بنتی ہے امر اور نہیں کی یہ بھی بڑی اہم گردان ہے قرآن میں میرے خب سارے چیئے آئے ہیں شاید اس کے دیکھیں فیل امر فیلُ الْعَمْرِ جیجا جی پہلا سیکھا عَلَمْرُ مِنْهُ قُلْ قُلْ قُولَ قُولُ قُولُ قرآن میں میرے خب ساری استعمال ہوئے ہیں قُول قُل کہو قُولُ تم سب کہو وَقُولُ لِنَّاسِ اور کہو کسے لِنَّاسِ لوگوں سے بات کرو لوگوں سے کیسے خُسْنًا خب سورتی سے ہماری قوم کو تو پتہ نہیں ہے یہ بھی کہو قرآن میں وَقُولُ لِنَّاسِ حُسْنًا ہاں گی آگے مُنَس قُولِ قُولِ یہ سیمی ہے مُسَنَّا سیمی ہوتے ہیں سارے ابھی تک جو کیے تھے اسی طرح کیے ہیں سارے سیمی تھے انصر انصرہ انصرہ انصری انصرہ تو مُسَنَّا ہمیشہ سیم ہوتے ہیں قُلْ قُولَ قُلُو قُولِ قُولَ قُلْنَا یہ گوھر قُلْنَا آگیا ایک قُلْنَا یہ بھی پڑھا تھا نا ماضی میں ٹھیک ہے خیر فیل امر ہو گیا آپ کا قُلْ قُولَ قُلُو قُولِ قُولَ قُلْنَا نوٹ کر لیں اس کو سنائیں جی ساتھ ساتھ فیل امر سناتے جائیں آپ جی جی نیکسٹ قُلْ قُولَ قُولُ قُولِ قُولَ قُولَ قُلْنَا پیش جی ساتھ 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 یہ ملا 될 بھائی قُل پولا پولا پولو کوالی پولا ہے بلال بھائی کارلیں بلال بھائی کارلیں بلال بھائی کارلیں آپ کو بلال بھائی کارلوں dissect اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا ہاں جی نہیں کیا تھا قَالَ يَقُولُ قَوْلًا فَهُوَا قَائِلٌ قِيلًا يُقَالُ قَوْلًا فَهُوَا مَقُولٌ الْأَمْرُ مِنْهُ قُلْ وَنَهِيَنْهُ لا تَقُلْ لا تَقُلْ نَا کہو بلکل سے لا تَقُولِ لا تَقُولَ لَلْتَقُلْ نَا لا تَقُلْ بس لا لگا یہاں نہیں لا اور تا لگا یہاں نہیں لا تَقُلْ لا تَقُولَ لا تَقُولُ لا تَقُلْ لا تَقُولَ لا تَقُولُ لا تَقُولِ لا تَقُولَ لا تَقُولْ لا تَقُولْ نَا لا تَقُولْ لا تَقُولْ لیں جی ٹائپ بی کا قَالَ يَقُولُ والا حصہ کمپلیٹ ہو گیا جب بی کلیٹر آپ کا واو ہو یہاں کے ساتھ کل کریں گے سنائیں جی لا تَقُولُ لا تَقُولُ لا تَقُولُ لا تَقُولَ لا تَقُولْ کریں جی بسم اللہ دل دیکھیں لا تَقُولُ 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 جی جی لا تَقُولُ لا تقول لاتقول 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 ل یہ امرر نہیں ہے ان کی سکرین شاٹ لے لیں بے شک یہ آپ کے پاس سیفڈ ہونی چیزیں ساری چیزیں اب آجائیں جی اپنی کتاب کی طرف ٹھیک ہے جی ادرس الخامیسہ عشرہ درس نمبر پندرہ اب کنورزیشن ہے ٹیچر کی اسی طرح کلاس روم میں المدرسو اینا تذہبو یا ابا بکرن اینا تذہبو زہبہ یا زہبو جانا اینا تذہبو تم کہاں جا رہے ہو اے ابو بکر ابو بکر جواب دیتا ہے اذہبو الی المدیری یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو میں جا رہا ہوں الی المدیری پرنسپل کے پاس پرنسپل کی طرف اب آپ نے کل فیلے امر پڑھا تھا اب وہ فیلے نہیں آپ کو پڑھیں گے خراجہ یخرجو سے لا تخرج مت نکلو خراجہ یخرجو خروجن فہوا خارجن خورجہ یخرجو خروجن فہوا مخروجن الامر منہو اخرج یہ جو لکھا ہوئے لا تخرج تو لا تخرج من الفصلی مت نکلو من الفصلی کلاس سے الانا ابھی لا تخرج من الفصلی الانا اذہب الیہی بعدد درسی تم جانا الیہی اس کی طرف یعنی پرنسپل کے پاس بادد درسی درس کے بعد یا استاذ انا طالب جدیدن سر میں ایک نیا سٹوڈنٹ ہوں ہمائیوں کہہ رہا ہے وہی کل جو آیا تھا نیا نیا یا استاذ انا طالب جدیدن سر میں نیا سٹوڈنٹ ہوں اینا اجلیسو اینا کہاں پر اجلیسو میں بیٹھوں یہ جلاسہ اجلیسو بیٹھنا اجلیسو تجلیسو تجلیسو اجلیسو میں بیٹھتا ہوں اینا اجلیسو میں کہاں پر بیٹھوں ا اجلیسو ہنا امامہ کا کیا اجلیسو میں بیٹھ جاؤں ہنا یہاں پر امامہ کا آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوگا نا کیا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں آرے جی اس کی سمجھ اینا اجلیسو میں کہاں بیٹھوں ا اجلیسو ہنا امامہ کا کیا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں آگے وہ جواب دیتا ہے جب یہ دو دبائی کھٹ را جائے تو آہ کی حمزہ کی وہ یہاں پہلائے ہوگا نہیں ہاں وہ ہوتا ہے جب ایک حمزہ ہو استفامی ہے سوال کرنے والا اور آگے علی فلام کا حمزہ آ جائے ان کو کٹھا کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک حمزہ پرمنٹ اٹھتا ہے استفام والا کوشننگ جو حمزہ ہے وہ تو پرمنٹی ہوگا اور دوسرا ہوتا ہے وسلی تو ان کو پھر ملا دیتے ہیں یہاں پر دونے حمزہ جو ہیں وہ پرمنٹ ہیں دونوں پر حمزہ کا نشان بھی لگا ہوا ہے اجلیسو اچھا سوال کیا آپ نے اجلیسو ہنا امامہ کا کیا میں بیٹھوں یہاں آپ کے سامنے تو آگے سے مدریس کہتا ہے لا نہیں لا تجلیس اردو میں دیکھیں ایک ہی ترجمہ ہو جائے گا دونوں لا کا نہیں نہیں بیٹھو حالانکہ فرق ہے لا یہ سمپلی نگیشن تھی نہیں اور لا تجلیس یہ لا جو آگے لگا ہوا ہے یہ مزارے کے ساتھ جو پانچ حروف اس کو اخف کرتے ہیں ان میں سے ہے ان لم لمہ لام امر اور لاے نہیں لگی ہوئی ہے لا تجلیس جو پڑھتے ہیں بار بار لا تجلیس المر منہ اجلیس و ناہی انہو لا تجلیس مت بیٹھو وخف واوائے بتا چل رہا ہے کہ فیلے نہیں ہے لا نہیں لا تجلیس ہونا یہاں مت بیٹھو اب مقعد مین پر زبر ہے کہ زیر ہے زبر ہے تو عالی کے اسم ظرف ہے اسم ظرف ہے جگہ بتا رہا ہے مقعد کہتے ہیں بسکلی بیٹھنے کی جگہ کو سیٹ جیسے آپ کہتے ہیں اب تشریف کو بھی مقعد ہی کہتے ہیں دونوں معنام ہی آتا ہے مقعد بیٹھنے کی جگہ ایک وہ جگہ جہاں پر آپ بیٹھ رہے ہیں وہ کرسی ہویا جو وہ بھی مقعد ہی کہلائی گی عربی کے اندر اور ایک مقعد سے مراد ہے ہر فرد کی اپنی جو تشریف اللہ نے لگائی ہوئے بیٹھنے کے لئے اس کو بھی مقعد ہی عربی میں کہیں گے مقعد ہشامن ہذا مقعد ہشامن یہ ہشام کی سیٹ ہے ہشام کی بیٹھنے کی جگہ ہے وَهُوَ غَائِبُنِ الْيَوْمَا وَهُوَ اور وَغَائِبُنِ غائب ہے یعنی اپسنٹ کے معنی میں اور وہ اپسنٹ ہے الْيَوْمَا آج لا تجلس ہونا نہیں یہاں مت بیٹھو یہ ہشام کی سیٹ ہے وَهُوَ غَائِبُنِ الْيَوْمَا اور وہ آج غائب ہے اپسنٹ ہے اجلس ہونا کا تم بیٹھو اجلس تم بیٹھو ہنا کا وہاں بیٹھو اجلس کیا ہے فیلِ عمر ہے جلسہ یجلسو جلوسن پاوہ جالیسو نالا مروہ منہو اجلس بیٹھو ہنا کا تم بیٹھو ہنا کا وہاں پر اجلس کے اندر فائل کیا ہے انتہ تم بیٹھو اجلس تم بیٹھو ہنا کا وہاں پر خلفہ حامیدن اب یہ ہے خلفہ کیا ہے پیچھے امامہ آگے اور خلفہ پیچھے خلفہ حامیدن ابھی ظرف ہوتے ہیں جو اوپر نیچے دائیں بائیں سپیس اور ٹائم کے لیے الفاظ آتے ہیں یہ بائی ڈیفالٹ ہی حالتیں نصب میں ہوتے ہیں تو خلفہ حامیدن حامید کے پیچھے اجلس ہونا کا خلفہ حامیدن تم بیٹھو وہاں پر حامید کے پیچھے ٹیچر اشارہ کر رہو گا ا اخذو حاضی دفاتیرہ یا استاذ بشیر پوچھتا ہے کیا اخذو میں پکڑ لوں لے لوں حاضی دفاتیرہ یہ ریجسٹرز دیکھیں ذرا اخذہ یا اخذو پڑھ چکے ہیں آپ اخذہ یا اخذو اخذن فا ہوا اخذن اب وہ دو حمزہ یہاں پر کٹھے ہو گئے اس لئے اخذو مد کے ساتھ لکھا ہوا ہے ا اخذو کیا میں پکڑ لوں کیا میں لے لوں حاضی دفاتیرہ یہ ریجسٹرز یا استاذو ایسر مترس جواب دے رہا ہے لا لا تأخذہ ان کو لا تأخذ اب یہ فعل نہیں ہے مت لو اخذہ یا اخذو اخذن فا ہوا اخذن اخذہ یا اخذن اخذن فا ہوا مأخوذن الامر منہو خذ ونہی انہو لا تأخذ مت پکڑو اب یہ فعل نہیں آگیا لا اس نے کہا میں لے لوں اس نے کہا لا نہیں لا تأخذ مت لو ہا ہا سے مراد ہے وہ دفاتر ریجسٹرز یہ کوپیاں ریجسٹرز مت لو آگے بریکٹ میں لکھا یا انظرو فی دفترین مدارس ایک ریجسٹر میں دیکھتا ہے دفترین نہ کی رہا ہے نا وہ کسی ایک ریجسٹر میں دیکھتا ہے اور اب وہ بھول رہا ہے آگے یا عبد الرحیم اے عبد الرحیم اس نے گویا کہ ریجسٹر اٹھایا ہوگا ایک جیسے رینڈم لی کوپیوں بچوں کی پڑھی ہوتی یہ کوپی اٹھا کے دیکھی یا عبد الرحیم کی آگئی ہاتھ میں تو یا عبد الرحیم لا تکتب الاجوی باتا لا تکتب الامر منہ اکتب کتابہ یکتبو لکھنا الامر منہ اکتب لکھو لا تکتب مطلقو لا تکتب مطلقو کیا نہ لکھو الاجوی باتا جواب کی جمع الاجوی باتا آنسرز آنسرز مطلقو بالقلم الاحمری ہاں جی ریڈ پین سے سرخ کلم سے جواب مت لکھو اس نے ریڈ پین سے سالف کیا ہوگا نا عبد الرحیم نے کوپی اس نے دیکھی ڈیچر رہے تو اس نے کہا لا تکتب اور ملا کے بڑھا تو لا تکتب الاجوی باتا بالقلم الاحمری آگے المدرسو یہ مدرس بول رہا ہے المدرسو هواللزی مدرس وہ ہوتا ہے کہ جو یکتبو بالقلم الاحمری لکھتا ہے ریڈ پین سے آپ ریڈ پین سے نہ لکھیں مدرس ہے وہ لکھتا ہے ریڈ پین سے اس کا کام ہے ریڈ پین سے لکھنا المدرسو مدرس هواللزی وہی ہے جو یکتبو لکھتا ہے بالقلم الاحمری سمجھے جی اس بات کی کہ مدرس کا کام ہے ریڈ پین سے لکھنا آپ نے لکھ رہے ہیں فیسل نظرہ انظر اسے کا لمر پڑھ لی ہم نے نظرہ انظر نظرہ انظرن فاوہ منظورن الہمر منہو انظر وہ ناہیوانہو لا تنظر انظر دیکھو الہا ذیہ المجلتی اس میکزین کی طرف دیکھو انظر الہا ذیہ المجلتی یا استاذ سر اس میکزین کو دیکھیں ما اجملہا ایکسپریشن پڑھا ہے نا پہلے یہ ما اجملہا کتنا ہی خوبصورت ہے یہ ایکسلیشن مارک لے ایکسکلیمیشن مارک بھی لگا ہوئے نا کہ وہ سوال نہیں کر رہا وہ ایکسکلیمیٹری جملہ ہے بتا رہا ہے وہ حیرت کا اظہار کر رہا ہے ما اجملہا کتنا خوبصورت ہے یہ میکزین آگے قرآ یقرآو سے لا تقرآ مت پڑھو المجلاتی میکزین فی الفصلی کلاس میں یا فیسل ہو اے فیسل اے فیسل کلاس میں میکزین نہ پڑھو دیکھیں قرآ یقرآو قرآ فہوا قارئن پڑھنے والا قرآ یقرآ قرآ فہوا مقرآ دیکھیں ہم ہر دفعہ پوری سرف پڑھتے ہیں تو پکی ہو جانے چاہیے ابھی مجہول آگے آنے ہے تو مجہولوں کے لئے بھی پوری پڑھا کریں گے وہ ہمارے نہیں پہلے لے آئے ہیں وہ ہر ترتیب میں ہماری کیا قدیم ترتیبی ہے مجہول پیچھ میں آجاتا ہے تو قرآ یقرآ اسے اقرآ یہ تو بولا ہی نہیں چیئے لے اقرآ ونحیو آنہو لا تقرآ یہ لکھا ہوا ہے لا تقرآ مت پڑھو کیا نہ پڑھو المجلاتی یہ آگے اس کا مفولہ کے حالت ناسب کے اندر ہے لا تقرآ اب ملا کر پڑھا زیر دے دی لا تقرآ المجلاتی جب بھی فیل کے اوپر زیر نظر آجات تو سمجھ لیں کہ وہ اصل میں سکون تھا ملا کے پڑھا ہوا ہے اس کو لا تقرآ المجلاتی اور سوچ پوچھیں تو قرآن میں ہی نظر آئے گی آپ کو زبردیر ورنہ عربی کتابوں میں تو نہیں ہوتی لا تقرآ المجلاتی جیسے آپ کو انہوں نے کل عمر کی پریکٹس کرائی ہے تو انڈ پر کوئی زبردیر نہیں تھی پڑھا ہی آپ نے سارا کچھ لا تقرآ المجلاتی فی الفصلی میکزینز مت پڑھو کلاس میں یا فیسلو حقی سے فیسل جواب دے رہا ہے مَا أَقْرَأُوا هَذِهِ الْمَجلَّةَ الْآَنَا جیکھیں مزارے کیا ہے یقرآ قرآ یقرآ چلائیں اس سکردان یقرآ تقرآ تقرآ اقرآ میں پڑھتا ہوں مَا أَقْرَأُوا میں نہیں پڑھ رہا ہَذِهِ الْمَجلَّةَ یہ میکزین الْآنَا ابھی یہاں پر آپ کو ویسے آگے چل کر پریکٹس کروا دیں گے غالباً اسی سبق میں ویازے کی پریکٹس قواعد بھی بتا دیں گے آپ کو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی کی نفی ہوتی ہے کس کے ساتھ مَا کے ساتھ اور مزارے کی ہوتی ہے لا کے ساتھ یہاں لیکن مزارے اقرآ ہوئے لیکن اس کے ساتھ نفی کس کی ہو رہی ہے نفی کے لیے حرف کیا استعمال ہو رہا ہے مَا تو اس کا آسان طریقہ تو یہ کہ کسی کی نفی کس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے لیکن فرق ہوتا ہے اب یہاں فرق کیا ہے کہ اصل میں تو مزارے کی نفی ہونی چاہیے تھی لا کے ساتھ لا قرآ ہو میں نہیں پڑھتا لیکن جب اب آپ کو پتہ مزارے میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے جب اس کی نفی مَا کے ساتھ ہو جائے تو وہ خاص ہو جاتی ہے حال کے ساتھ ہاں ابھی تو مَا قرآ ہو کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نہیں پڑھ رہا اب یہ نہیں پڑھوں گا نہیں ہو سکتا کبھی بھی اس کا ترجمہ اس کو مزید سمجھانے کے لئے انہوں نے الان بھی آگے لگا دیا ہے ابھی فور ناؤ کہ اس نے کہا کلاس میں کیوں کلاس میں نہ پڑھا کرو میکزین اس نے کہا مَا قرآ ہو هادِهِ الْمَجَلَّةَ الْآَنَا میں یہ میکزین ابھی نہیں پڑھ رہا مَا اقرآ ہو میں نہیں پڑھ رہا هادِهِ الْمَجَلَّةَ یہ میکزین الْآَنَا ابھی اِنَّمَا انظرُ اِنَّمَا یقِنًا اِنَّمَا اِنَّمَا اپنے پڑھا تھا حرف نصب تھا اِنَّا اَنَّا اِنَّا اِنَّا کا مطلب کیا ہے جقیناً حرف نصب ہے اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کر جاتا ہے لیکن یہ داخل کس کے اوپر ہوتا ہے اسم پر یہ ہوگا نا اسم پھر دو طرح کی حروف آتے ہیں دونوں پڑھ لیے حروف نصب اور حروف جر تو اسم کے اوپر اِنَّا داخل ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اگر ما لگا دے اِنَّا مَا بن جاتا ہے تو اب یہ اسم پر بھی آ جاتا ہے فیل پر بھی آ جاتا ہے اور اعرابی حرکت بھی اعرابی تبدیلی بھی نہیں کرتا کوئی تو اِنَّا مَا آسان ہے بولنے میں اِنَّا مَا بولیں کسی کو پر بھی بول دیں اِنَّا مَا کے بعد کچھ بھی آ سکتا ہے اِنَّا مَا یقِنًا اَنظُرُو نظرہ ینظرو دیکھنا ینظرو تنظرو تنظرو انظرو اِنَّا مَا انظرو یقینًا انظرو میں دیکھتا ہوں دیکھ رہا ہوں الَسُوَرِ سُوَر سُوَرَتُن پکچر اس کی جمع سُوَرُن ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں الَسُوَرِ اللَّتِهِ ان تصویروں کی طرف کہ اللَّتِ جو کیونکہ سُوَر جمع مقصر ہے واحد مونسٹریٹ ہوتی ہے تو آگے اس موصول بھی واحد مونسٹریٹ ہوتی ہے الَسُوَرِ اللَّتِهِ میں دیکھ رہا ہوں تصویروں کی طرف کے جو فی ہا اس میں ہے ٹیچر نے کہا میکزین نہ پڑھو میں کہا میکزین پڑھنی رہا ہے کی تصویریں جو ہیں میں تصویریں دیکھ رہا ہوں صرف کلاس میں بیٹھ کے دیکھنی تو وہ بھی نہیں چاہیے اِنَّمَا أَنْدُرُ الَسُوَرِ اللَّتِهِ الَسُوَرِ اور الَّتِهِ یہ آپ اس میں کونسا مرقب ہے کیا خیال ہے تو صیفی ہے یا زافی ہے صحیح تو صیفی صیتہ صیتہ تو صیفی علی افلام کے ساتھ دونوں شروع ہونے معارفہ معارفہ یہ اچھے اچھوں کو نہیں پتا ہوتا کہ مرقب ہے یہ جو کیا کہتے ہیں اس میں مصول جو ہے اپنے پچھلے کے ساتھ مصول صفیفت بن رہا ہوتا ہے یہ پتا ہونا چاہی ہے حالانکہ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے یہ اسی کا نام نہ بھی ترقیب ہے بس پتا ہو آپ کو کیا کیا بن رہا ہے تو مَا أَقْرَوْ حَذِ الْمُجَلَّةِ الْآَنَ میں یہ میکزین ابھی نہیں پڑھ رہا اِنَّمَا أَنضُرُو یقیناً میں تو دیکھ رہا ہوں الَسُوَرِ اللَّتِ ان تصویروں کی طرف کے جو فیہا اس میں ہے یہ جملے کی آگئی اچھی طرح سمجھ حمزتو آ افتح البابا یا استاذ سر میں دروازہ کھول دوں فتح یفتح فتح یفتح یفتح تفتح افتح میں کھولتا ہوں افتح البابا کیا میں دروازہ کھول دوں یا استاذ سر آگے اب یہ پھر ذرا مشکل لفظ آگیا ہے اس کو سمجھ لیں ذرا ہاں جی قادہ یا قادو قادہ تو یہ قالہ کے حزن کے اوپر یہ جو آپ نے ابھی پڑھا ٹھیک ہے مطلب کیا ہے اس کا اس کو عربی میں کہتے ہیں یہ فعل مقاربہ اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا قادہ وہ قریب تھا یا قادو وہ قریب ہے مزارے بن گیا کیا قریب ہے دیکھیں یا قادو قریب ہے کیا قریب ہے السلام جرس کسے کہتے ہیں یاد ہے بھول گیا بیل بیل کو گھنٹی کو یا قادو جرسو قریب ہے گھنٹی کس چیز کے یرن نوم کہ وہ بج پڑے بیل بجنے کے قریب ہے لیسن پورا ہوتا ہے نا تو بیل بجتی اسکولوں میں یا قادو جرسو یرن نوم گھنٹی بجنے قریب ہے کہ وہ بج پڑے اب یہ اردو میں تو جاتا ٹھیک ہے نا لیکن یہ انگلیش میں آپ exactly درجمہ کریں گے تو شاید سمجھنی لگے گی اس کو اگلے کو تو یقاد الجرسو یرنو رنہ یرنو اب یہ مزارع ہے یہ ہم نے پڑھنا ہے ابھی ٹھیک ہے تو یقاد الجرسو یہ انشاءاللہ بھی بہت ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں آئیں گے ابھی تو ایک ایک کر کے یہ چیز آپ کو تعلق کرواتے ہیں ہاں قریب ہے زمانے میں گویا کہ قریب ہے حدیث میں تو بہت دفعی آئے ہیں الفاظ آوشا کا یوشی کو بھی اسی معنی میں آتا ہے سورہ بقرہ شروع جو ہوتی ہے یقاد الجرسو یرنو قریب ہے کہ گھنٹی بجھ پڑھے بچے نے پوچھا میں دروازہ کھول دوں گھنٹی بجھنے والی ہے اس کا کیا مطلب تھا کہ نکلیں اس کا مطلب ہے کہ دروازہ کھول دوں گھنٹی بجھنے والی ہے تو نکلیں بس کس طرح اچھا طریقہ ہے جاز لینے کا تو ہم مدرس کہتا ہے وہ ہمارے مجھے آج مستی میں پڑھتا تھا جب تو جب بھی ٹائم پورا ہو جاتا تھا نا کلاس کا یا دس کمنٹ رہ گے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا بس ہو گئی ہے بیٹھ بیٹھ کے دو کلاس میں کٹی تھی تو میں کہتا ہے سر اجازت تو بعض میں کلاس میں مزاگی بن گیا تھا میں کہنا چھوڑ دیا تھا پھر سٹوڈنٹس کہنے لگے تھے سر وہ اجازت دے دیں تو وہ اسی طرح کی بات ہے کہ سر دروازہ کھول دوں گھنٹی بجھنے والی ہے اب دیکھیں لا تفتح یہ کیا ہے فیلے نہیں ہیں یہ لکھا ہوا ہے اس نے کے دروازہ کھول دوں لا نہیں لا تفتح مت کھولو البابا مت کھولو دروازہ ابھی ملا کر پڑھیں گے یہ اردو میں نہیں ملا نا عربی میں ملا کر کیسے پڑھیں گے لاتفتحی البابا میں نے کہا کیسے ملا کر پڑھیں گے تھا دروازہ مت کھولو لاتفتحی البابا دروازہ مت کھولو تفتح کی ہاں پر زیر دے کے ملا دیں گے جیسے عمر میں ملا رہے تھے دروازہ ابھی لا تفتحی الباب العانہ اپلان بھی ملا لیں ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ کر لیے دیں پہلا اس کے بعد تمرین جو ہے ساتھ اس کے بعد آپ کو وہ سکھائیں گے کہ فیلے نہیں کیسے بناتے ہیں جو کہ آپ پہلے بھی سکھ چکے ہیں وہ ادھر پھر سکھا دیں گے آپ کو سحیح ما یلی کریکٹ دی فالنگ تمرین نمبر ایک سو پچیس ہے سحیح ما یلی کریکٹ دی فالنگ دیکھیں جی کیا گلتی ہے آپ نے اس کو کرک کرنا ٹھیک کرنا ہے ابو بکرن معہو مجلتن کیسے ترجمہ کریں گے اس کا ابو بکرن ابو بکر معہو اس کے ساتھ اس کے پاس مجلتن ایک میگزین ہے کیا تھا اس کے پاس پرکر کس کے پاس تھا میگزین فیصل کے پاس فیصل تھا نا جو پڑھنی رہا تھا صرف تصویریں دیکھ رہا تھا تو فیصل معہو مجلتن فیصل معہو مجلتن آگے نمبر دو فیصل طالب جدید فیصل نیا سوڈنٹ ہے ہمائیون ہاں ہمائیون طالب جدید ہمائیون نیا سوڈنٹ ہے فیصل تو نہیں ہے نمبر تین بشیر کتب العجویبات بالقلم الاحمر بشیر کتب اس نے لکھا کتب یکتبو لکھنا کتب اس نے لکھا کیا لکھا العجویبات جوابات جواب ان کی جمع عجویبا بشیر کتب العجویبات بشیر اس نے لکھے جوابات بالقلم الاحمر ریڈ پین سے یہ آپ سے کہتا ہے یا عبد الرحیم لا تکتو بل عجویبات بالقلم الاحمر تو بشیر کہتا ہے آن سرئی عبد الرحیم جملہ ٹھیک کر لیں بشیر کے جگہ عبد الرحیم آجا گے عبد الرحیم کتب العجویبات بالقلم الاحمر اپنی زمان سے جملے بولا کریں پھر انشاءاللہ تعالی روان بھی ہوں گے نمبر چار وہ حدیث میں نا عبد الدرحم تاعیسہ تاعیسہ عبد الدیناری و عبد الدرحم حلاق ہو برباد ہو عبد الدینار اور عبد الدرحم درحم ہو دینار کا بندہ اس کو ہم کہتے ہیں وہ محابر میں ٹکے ٹکے ہوئے مرنے والے لوگ ان کا خدا پیسہ تھا ان کا خیر نمبر چار حمزت غائب اليومہ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تنمین کو جب آگے ملانا ہوتا ہے تو وہ ان کی ساؤنڈ جو ہوتی ہے اس نے ان کو زہر دے دیتے ہیں حمزت غائب نل یومہ حمزتو ہمارے وینڈو پاک والے مصفے تو بغیدہ نون باہر نکال کے لکھی ہوتی ہے وہ کیا جی نہیں نہیں عام یہ تو استعمال ہوتی ہے عربی میں آپ وقف کر لیں حمزت غائب اليوم تو بات تو ٹھو ہو گئی یہ لیکن ملانے کے لئے اسی طرح اس کو ملائے جاتا ہے عام عرف میں بھی حمزتو غائبن الیومہ غائبن الیومہ ملائیں گے غائبن الیومہ عرب تو بہت تیزی سے بولتا ہے عربی ہے تو میں آپ کے سامنے بہت ایسا ایسا بولتا ہوں کہ آپ ایک لفظ کو عبضاب کرتے رہیں حمزتو غائبن الیومہ آپ کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں کریں کہ مجھے عربی نہیں آتی تو وہ بھی کھوڑا آپ کی بات کرتا ہے یہ کہتا ہے اب سمجھائی بات نہیں اچھا اگر کوئی عجمی کہے عربی کو کہ مجھے عربی نہیں آتی تو عرب اس طرح بات کرتا ہے نہیں انشاءاللہ اب تو بہت قریبے آ جائے گی دوسری بک بھی ارحمد راضی ہو گئی ہے یہ کتابیں دو سال میں پڑھاتے ہیں مدین امیوزٹی کے اندر دو سال میں ہاں جی اچھا خیر ہاں جی کیا گلتی ہے جس میں حمزتو غائبن الیومہ حمزتو آج غائب ہے حمزتو جو ایسا جمزتو حمزتو یا شامون یا شامون غائبن الیومہ تو ٹھیک ہے حمزتو غیر منصرف نام ہے یہ یہ جتنے بھی گولتا والے نام ہوتے ہیں سارے غیر منصرف ہی ہوتے ہیں آئیشتو حمزتو حزیفتو ہنزلتو اسامتو ہشامون غائب غائبن الیومہ غائبن الیومہ ہاں اصل میں یہ حمزتو نہیں تھا اپسنٹ کون تھا ہشام تھا تو ہشام ہشام غائب الیومہ ہشام غائب الیومہ ٹھیک ہے جی یہ بھی ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا کنزوریشن شواری مکمل ہوئی ہے باقی سوالات اس کے انشاءاللہ کل کریں گے اب آپ کو وہی پریکٹیس سا ساری اس کی فعلے نہیں بنانے کی اور اس کی پھر وکیبلری کتنی ساری آپ کے سامنے اور آ جائے گی انشاءاللہ آج اسی پر اقتفاق کرتے ہیں جی بارک اللہ علی ویلکم سبحانہ قل محمدی کا اپنے شیط اللہ 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 انتہ نستقفیرو کا اپنے توبو الائی